صل اللہ علیہ وسلم اسی طرح اگر دماغ کو اچھی فکروں سے نہ بھرا جائے اب اچھی کتابیں نہیں پڑھیں گے اچھی باتیں نہیں سنیں گے علماء کی باتیں قرآن کی تفسیر حدیث کی تشریح ان چیزوں سے اپنے دماغ کو فکروں کو نہیں بھریں گے تو کچھ فکری غلط خیال غلط سوچ اسے اپنا مسکن بنا لیتی ہے دوسرا فطرت کا قانون جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی باٹتا ہے خوش انسان خوشی باٹتا ہے غم زدہ انسان غم باٹتا ہے عالم علم باٹتا ہے مذہبی اور دیندار انسان دین باٹتا ہے خوف زدہ انسان جو آدمی ڈرا ہوا ہے وہ دوسروں کو ڈر باٹتا ہے جو حسد کرنے والا ہے وہ دوسروں کو حسد باٹتا ہے جو جیسا ہوگا جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی وہ باٹتا ہے تیسرا فطرت کا قانون آپ کو زندگی سے جو کچھ بھی حاصل ہو اسے حضم کرنا سیکھیں اس لیے کہ کھانا حضم نہ ہونے پر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی ہیں اسی طرح مال اور سروت نہ حضم ہونے کی صورت میں ریاکاری دکھاوا بڑھ جاتی ہے بات حضم نہ ہو تو چغلی بڑھتی ہے کسی کی تعریف کی گئی وہ تعریف حضم نہ ہو تو اس صورت میں غرور میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ گھمنڈی ہو جاتا ہے متکبر ہوتا ہے اگر کسی کی برائی کی گئی وہ اس کو برداشت نہیں کیا حضم نہ کرے اس کے حضم نہ ہونے پر دشمنی بڑھتی ہے اگر کسی کو غم حضم نہ ہو غم حضم نہ ہونے کی صورت میں مایوسی بڑھتی ہے اقتدار اور طاقت نہ حضم ہونے کی صورت میں خطروں میں اضافہ ہوتا ہے آرام حضم نہ ہونے کی صورت میں گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے اس لاکڈاؤن سے متعلق اہی لین بہت اہم ہے کہ بہت زیادہ آرام اس کو ہم گناہوں میں نہ لگائے اپنی صلاحیت کو بڑھانے میں اپنے پاس جو فن ہے جو کلا ہے اس کو بڑھانے اس کو نکھارنے میں لگائیں آرام بہت زیادہ موقع مل گیا تو وہ حضم نہ ہو تو پھر آدمی کے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے بات تلخ ضرور ہے مگر حقیقت اور سچائی پر مبنی ہے مگر حقیقت اور سچائی پر مبنی ہے